نمسکار بشار منتن میں آپ کا سواگت ہے اتر پردیش بیدان صاحب میں آج راجپال کے ابھیباشر پر جبرجست حننامہ ہوا حالات تو یہ تھے کہ ایک گھنٹے کا راجپال کا بھاسر چیالیس پیچ کا اور اس کے آگے اس کی جو پرستامنام ملا کر کے سہتالیس پیچ کا لیکن اس پورے ایک گھنٹے بپکش بلے سماجبادی پارٹی سور سرابہ کرتا رہا راجپال گو بیک کے نعرے لگاتا رہا تانہ ساہی نہیں چلے گی تانہ ساہی کی سرکار نہیں چلے گی نعرہ لگاتا رہا بلڈوزر کے آتنگوات کا نعرہ لگاتا رہا اور ساتھ میں جاتیہ جنگڑنا کی مانگ کرتا رہا اتنا ہی نہیں جتنے بھی سماجبادی پارٹی کے لوگ تھے وہ اپنے ہاتھ میں تکتیاں لیے ہوئے تھے جن میں یہ نعرے لگے ہوئے تھے ایسا یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے سچ بات تو یہ ہے کہ اس کے پہلے بھی ہوتا رہا ہے اگر آپ یوں دیکھ لیں تو اس سمیں کوئی ایسا اہم بہت بڑا مدہ نہیں تھا جس کو لے کر کے اس طریقے کی باتیں کی جائیں ایسا بی جے پی کا بھی دعویٰ ہے بی جے پی کہہ رہی ہے کہ کونسا مدہ اگر آپ کانپردہات کے مدے کو لے لیجیے اس پر ایسا ایٹی کی جہاں چھو رہی ہے دوسری بات سب سے بڑی ہے کہ مکھ منتری یوگی آدھت نات نے یہ کہا کہ اس اہمت ہی ہو سکتی ہے لیکن اس کی کاران آپ جو ہے جو صدن کی کاروائی اس کو بادھت نہیں کرنا اور ساتھ لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ بھائی جنہیت کے مددوں پر چرچہ کیجئے بیدھان سوا اچھی چرچہ کا جو ہے منچ بنے سچ بات تو یہ ہے کہ جو یہ ہنگامہ سور گل سب کچھ ہو رہا ہے یہ کیول اب اتربدید بیدھان سوا تک میں نہیں ہے بلکہ بات تو یہ ہے کہ چاہے نگڑنگم ہو چاہے بیدھان سوا ہو چاہے چلا پنچائت ہو اور ساہے لوگ سباہ ہو را سباہ ہو سب میں یہ ہنگامہ کاروائی نہیں چل پاتی ہے استھکت کر دیا جاتا ہے صدن کو اور اب تو حالات ایک اور ہو گئے ہیں جہاں پر صدن مہینوں چلا کرتے تھے اب وہ شمت کر کے چند دنوں میں رہ گئے ہیں اس کے پیچھے بھی ایک بزہوری ہے ستہ پکش کی کہہ رہے ہیں کہ جب صدنوں چلنے ہی نہیں دیتے ہیں تو ہم کیوں چلا ہیں اور دوسری بڑی بات اور یہ ہے کہ صدن میں بات چیت ہو مدھے ہو ایسا نہیں ہو رہا تو صدن کی جو سمیسیمہ وہ بھی گٹتی جا رہی ہے پچھلے سال کے چودہ دن کتر پرز کے بیدھان سوا کی کاروائی چلی ہے آج بھی اگر آپ دیکھئے تو آج بھی کیا استطیع ہے آج بھی استطیع ہے کہ آج صدن کی کاروائی شروع ہوئی ہے چھٹیاں چلی ہو جائیں گی اور ماتر چھے مارس تک کے لیے بیچ میں ہی ختم ہو جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے کیا یہ پیڈنسیب بن گئی ہے کیا ہم کھل کر کے چرچہ نہیں کرنے چاہتے ہیں کیا ہم بھاگ رہے ہیں چرچہوں سے اور کیا اس طریقے سے جنتہ کا کروہوں کا دھن برواد نہیں کیا جا رہا آج اسی گمبھیر بیسے پر بات کریں گے اور سنیوک سے اس گمبھیر بیسے میں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سماجبادی پارٹی سے ابھی شیخ مولو جو کی پارشد رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہے کانگریس سے دینی سواج پیجی میں آپ دو لوگ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں سب سے پہلے میں ابھی شیخ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا بینا ہنگامے کے بینا سور سرابے کے کام نہیں سکتا کیا کیونکہ مکھونتری نے بھی کہہ دیا یہ تو لوگ تندر کا اہیت ہو رہا اس سے کیوں ایسی استطیعہ پیدا کی جا رہی ہے کہ ہنگامہ سور گل گتھم گتھا آج تو یہ تک ہو گیا کہ مارسل کے ساتھ گتھم گتھا ہو گیا پتھکاروں کے ساتھ ہو گیا پتھکار کو ایک مارسل نے گھوسا مار دیا یعنی یہ بھی سور سورتی پیدا ہو گئی کیا اسے آپ لوگ تندر کے حتمیں مانچیں لیکن امیچی آپ نے جیسے بتایا کہ لوگ تندر میں سب کو اپنی بات کہنے کا بولنے کا ادھکار ہے لیکن بیدھان سبھا کے اندر لوگ سبھا کے اندر تک نہیں سیمیت ہے چمین اس طرح پہ بھی ہر وقتی کو آجادی ہے اپنی نیائے اچھت بات کہنے کا اس کا مادھیم راجنیتی گروپ سے کبھی ہم لوگ دھرنا پردرسن گیاپن کے مادھیم سے کرتے رہتے ہیں لیکن وگت ورسوں سے کسی بھی لوگ تندر کے کسی اگر کسی گریب کی جھوپڑی جلائی جاتی ہے کسی دلد کی حتیہ ہوتی ہے کسی کا اپاران ہوتا ہے تو ہم لوگ پرمک فپکشیدل ہونے کے ناتے وہاں پہ اس پیڑک پریوار سے ملنے جاتے ہیں ان کو سنتاؤنا دینے جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں آپ پریسان نہ ہوئیے ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کی لڑائی میں ہم آپ کے ساتھ کندے سے کندہ ملائے کھڑے ہوں گے لیکن یہ سرکار چتانہ سائی سرکروپ سے کام کر رہی ہے یہ ملنے نہیں دیتی ہے یہ ہم لوگ وہاں جا کے کیا کر رہے تھے ابھی اسی ایک مرولی والے کانڈ کو لے کر کے یہ گھٹنا ہوئی گھٹنا پہ جو بھی ہوا اس پرکر سے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ اس پہ کچھ ایسا سرکار دورہ اکسر نہیں لیا گیا لیا گیا لیکن رائیت نیترک دل پکشی کے روپے ہونے پہ ہم کو بھی ہماری نیترک جنمعہ داری ہے ان کے پاس ملنے کی ان کی بات سننے کی کبھی کبھی ستہ کے دواؤں میں ادھکاریوں کے دواؤں میں پریبار ان لوگوں کو صحیح بات نہیں بتاتا ہے جو بپخش کو بتانے کے لیے اس کی منصہ ہوتی ہے ہم جاتے ہیں ہمارا ایک پردندری مندل بنایا گیا جس پہ پانچ سات بیدائکوں کا ایک پردندری مندل بنا کر کے لخنوں سے بھیجا گیا اس کو آپ نے لخنوں میں ہمارے چانہ میں جو پردندری مندل کے ادھیکس تھے ان کو وہاں روک لیا گیا ان ناؤں میں ہمارے کانپور کے جو دو بیدائک تھے ان کو روک لیا گیا کانپور میں ملنے نہیں دیا جا رہا ہے آپ کیا چاہ رہے ہیں یہ لوگتند رہے ہیں آپ یہ لوگتند بتانے کا پیاس کر رہے ہیں ہم کوئی گیاپن کوئی مومنٹ کوئی دھرنا پردرسن کرنے جا رہے تھے کوئی آندولن کرنے جا رہے تھے ہم پیڑیس پریوار سے ملنے جا رہے تھے لیکن لیکن میں اس لگے تھوڑا آپ سے لوگوں گا کہ آپ ملنے جا رہے تھے آپ کو تو یہ بھی معلوم ہے کہ جب محول بڑا گرمایا ہوتا ہے جناکروس ہوتا ہے ایسے سمیہ پہ اگر پتنین مندل جاتے ہیں رال نیتی دلوں کے تو اس سے اور بکھیڑا خڑا ہوتا اور پریشانیاں ہوتی ہیں اور لائن آرڈر کی سیچویشن خراب ہوتی ہے تو یدی اگر اس میں یہ کیا جا رہا ہے تو آپ اس کو دو روز بعد تین روز بعد محول سانت ہو جائے آپ چلے آئیے کیا کاراڑ ہے کہ آپ اسی دن جانے کوشش کرتے ہیں جس کے کاراں محول اور خراب ہوتا ہے رمیس جی میں آپ کو بتا دوں گھٹنا کے تین سے چوتھے روز ہم بات ہمارا پتنین مندل ہمارا تیدہ جی کے نردیس پہ ملنے جا رہا تھا گھٹنا کے پہلے جن تو پولیس نے کوئی صدی نہیں لی لوگوں کو پتہ ہی لگا دوسرے دن جب میڈیا نے پبلک نے ہنگامہ کرنا شروع کیا پردیس پر میں ایسی آوازیں ہیں لگی سرکار سن نہیں رہی ہے جندہ لوگوں کو جلائے دے رہی ہے تو اس کے بعد میڈیا پساسن سکت ہوا اس پہ انہوں نے کاروائی کرتے ہوئے کئی اس پہ اپ آئی آر دل جکی اب اس کے بعد کیا ہمارا نیتک دائج تو نہیں ہے کی پیڈیس پریبار سے ملنے جائیں اگر آپ ایک بارے بھی مال لیتے ہیں کہ آپ کو ملنے نہیں دیا گیا لیکن ہم تب تک درسن کرتے رہیں گے تب تک بیٹھے رہیں گے جب تک آپ ہم کو پیڑیس پریبار سے ملنے نہیں دیں گے پردیس میں کسی پیکار کی کوئی کٹنا ہو سماج وادی پارٹی کے جو نیتہ ہیں ماننی ورائک ہیں ماننی راکٹے درجی کے نردیس پہ وہاں پر جاتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں اور لوگوں کو نیائے دلانے کا کام کرتے ہیں ان کا سرکار سے بروسہ اٹ گیا ہے اس لیے جنتہ کو جنتہ کے بیچ میں جا کے اپنی بات رکھتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں آپ پریسانہ ہوئے سرکار اگر آپ کو نیائے دلانے کے آپ کے ساتھ نیائے دلانے کے کام کریں گے ہمارے ساتھ میں انہوں بھی میری آواز آپ کو آ رہی ہے آپ کو میری آواز آ رہی ہے آ رہی آ رہی آ رہی بہت بہت سواگت ہے آپ کو آپ کے ساتھ میں ہے اب شیخ گپتہ مونو اور کانگریس سے دلیس باج پیجی ہے اب چرچام کر رہا تھے جو راج پلک کا آج بھاچہ ہوگا میں اب شیخ سے کہہ رہا تھا کہ یہ تو لوگ تندر کا پڑا عہد ہو رہا ہے آپ لوگ صدن کی کاروائی بادھت کر دیتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ لوگ تندر میں سب کو اپنی بات کہہ رہا تھے لیکن اس سرکار میں بات کہنے کا موقع ہی نہیں دیا آتا اور ان کا یہ بھی ترکتا ہے کہ ابھی کان پر دیات میں جب گٹنا ہوئی اور ہم جا رہے تھے ان سے ملنے کے لیے تو ہم کو ملنے بھی نہیں دیا گیا مطلب ان کا کہنا ہے کہ اس سوائے میری مضبوری ہے اس لیے ہم ہنگامہ کرتے ہیں سورگل کرتے ہیں تاکہ جنتہ کے بیٹھ میں ہماری آواز جائے کیا کہنا ہے انہوں بھی ہے میں نہیں مرمہ کی دیکھئے ہوتا ہے کہ مضبوری ہمیں نہیں بتا لیکن لوگ تندر میں جو سدن ہوتا یہ لوگ تندر کی موثہ ہے اور سدن کے اندر ہر لوگ تندر اپنی بات کہنے کا عذکار ہے آپ اگر لوگ سبھا کے بھی پارلومین کو دیکھ رہے تو لوگ سبھا نے ابھی کیا بھی تھی جنتہ کی سوالوں کے اٹھانے کی بجائے ہنگامہ کر کے سدن کو اٹھکت کیا اور یہی پرائیل سبھا پرلومین کے بھی بگن میں بھی کر رہے ہیں آج اس طریقے کا حرامہ کیا ہے کس جات کی بات کرتے ہیں پیاد جانے کی ضرورتا گیا اگر کانون میں وشہ پیسی کے جانے سے کہیں بڑھتی ہے تو نسلی طور پر اس کو لوگنے کے کام کیا جائے گا وہاں جو گھٹمہ ہوئی بہت ملنی ہے گھٹمہ کا جبنی بھی بسکرنے کی بات کم ہے سرکار نے گھٹمہ کے لئے جن میں لوگوں تسپنڈ کیا ہے ان کو ہدایہ ہے اور بھی جو اروپی ہے اس کی جات کرنے کیا ملنی مکملکی بھی ہے اس پر کتا ان پر کہا ہے کہ کوئی بھی بہتی بختہ نہیں جائے گا اور اس کو اتنی تکور سبا ملے گی کہ آگے آنے والے سمیں میں اس کی پسکے یاد رکھیں گی میں بہتی بیلمس کا جو پچھے کہتا ہو کہ چھنے ہوئے پردنی پہنچتے ہیں جن کا کی موائی سے ہوتے ہیں جن کا ان کو بوڑ کسی ہے اور بوڑ دینے کے بعد جن کا کی آتنساوں کو ان کی سمسیوں کو اٹھونے کی بزائے جب ہنگامہ کرتے ہیں تو مصدی پہنچتے ہیں جس جن کا نے بیران کو دکھایا ہوتا ہے اس کو درد ہوتا ہے ٹھیک بہ ان لوگوں کو کوئی مطلب نہیں ہے ٹھیک بہ بیران کبھا کرے نہ کھلے ہم کھلے نہ کھلے ہم کہتے ہائی لائٹے جو ہے تو ان کو یہ پروکتی بدلنی پڑے گی اگر ان کو ہائی لائٹ ہونا ہے تو ان کو یہ تائٹ اپنا پڑے گا کہ بھارت کی اور تپلے کی راجنیٹ میں جنمانت کے کام جو ہوتے ہیں ان پہ یہ آگے آئے ناکھے ہنگامہ کر کے تدل کو بازیت کرے اور جو تمام بجے تیسل سپسل کو جہاں اور اس کا پلے سپسل بجے جانے آج آج سبھے میں یہ درسات آئے کہ یہ دھن 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 جی جی آنوپ بہر بہر آپ کو سمجھ دوں گا آج جنیز جی ابھی دیکھے ہیں نوپ نے کیا کہا کہ آپ نے لوگ سبھا کو اسی طرح بازیت کیا چلنے نہیں دیا اب یہ یہ سپا جو ہے وہی رویہ اکتیار کر رہی ہے کیا آپ کو نہیں لگتا ہے بیپیپ سے ٹرینڈ بنالیا ہے کہ ہم سدھانی نہیں چلنے دیں گے تو جب سدھانی نہیں چلے گا تو دیش کی لوگ تانتر جو ہماری سلسدی پر رہلی ہے وہ کیسے برکران رہے گی اس سے تو ستھتیاں بگھلیں گی کیا کہیں گی دیمی جی آج دیش میں لوگ تانتر ہے کہ آج چاہے لوگ سبھا میں جو ستھتیاں بن نہیں ہے یا دیدان سبھا میں جو ستھتیاں بن نہیں ہے ان کا مین کار یہ ہے کہ لوگ تانتر ویوستہ اب ہے نہیں کار یہ راج نیتک سند اگر کسی گھٹنا میں جانا چاہتے ہیں دھرنا پردرشن کرنا چاہتے ہیں تو یہاں کی ڈکٹیکٹر سپھوالی سرکار دیکھیں آپ کو آکروز ویپاچ کو تو نکال لائی ہے جنتا بھارتی جنتا پارٹی کے ہمارے آدھرنی انود جی بول رہے ہیں جب یہ ستہ میں نہیں تھے تو کیا ان کو یہ ادھکار نہیں دیا جاتا تھا کہ کوئی بھی گھٹنا ہو تو کیا آپ کو روکا جاتا تھا دوسری بات آج میں اپنی بات بتا رہا ہوں ہمارے آدھرنی خاوری کا فون آیا میٹا کے سمبند میں ہم سب تیار ہوئے آدھرنی ہمارے پردیس آدھر جی کو سوڑا مو میں کر لیا گیا اور ہم لوگوں کو آرش کیا انہوں نے جو آپ کا اکبر پور کا پہلے گر ٹرول ٹیکس ہے تو کارل یہ کہ جب راج رہت سنگھل لوگ تانتیق موستہ سے اپنا آکرو سوڑ نہیں کر پائیں گے تو جو جن پیدی چند پردی ندھی ہیں وہ سنسط کو چلنے دیں گے آخر وہ وہ بات جن تا ہی تو کر رہے ہیں آگر آپ ان راج نیعت دلوں کو یہ ادھکار دے دیں دھرنے پردرسن کی یا اپنی بات کہنے کی تو سنسط میں ان جن پر دنی دی 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 دو دو دی 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 چاہتے ہیں پردان منتری ہوتی ہے بات اپنے ادھکاریوں پہ گرہ دی ادھکاریوں سے اس سے کیا لینا دی نا کئی راج نیعت گئی کے نیتا کے اسٹریکشن سے ادھکاری کام کر رہا آپ کیا کریں بتائیے ہمارے انو بھائی بتا رہے تھے کہ لوگ صبح میں چلنا نہیں دینا چاہتے ہیں میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آج کے سمجھ میں بیدان سوار پہ ہونے والے جو پرسنتر ہوتے ہیں کتنوں کے جواب بیوار دورہ سرکار دورہ بیدائکوں کو دیے جاتے ہیں کتنے کوششنز بیدائکوں کو اٹھانے کے لیے سمجھ دیا جاتا ہے سرکار کیول منمرضی طریقے سے جس کا چاہا بولنے کا موقع دے رہی جب چاہے سدن سما دے رہی ہے پچھلی بار ستر کیا رہا آپ دیکھئے گا آپ دیکھیں ایک بات بتائیے لوگ تنتر میں سب سے اچھی جگہ ہمارا سدن ہوتی ہے جہاں پہ ہم کو اپنی بات کہنے کا دکھائی پر تا ہوتا راہو گاندی پکڑ آیا ان کے معاملے کو سدن سے پروسیدنگ سے کہا انہوں نے ہٹا دیا سرکار تو منمرضی چلا رہی ہے ہم اپنا سدن چلا کر کے اپنے حساب سے منیز کر کے پبلک میں میسج دینا چاہی کہ ہم لوگ تنتر چلا رہے ہیں راج پال سے لے کر جو بھی ان کے بھاج پال پارٹی تھے راج پال ایک سم بدانی پت ہوتا تھا جو پارٹی سے لینا دینا نہیں ہوتا تھا لیکن آج کل کے جو راج پال ہیں وہ سرکار جیسی بہت بولتے ہیں وہ اممان کے چلی آت کر رہا ہم نامہ کیا اے بھائی کوئی بڑی گھتنا ہوگی اتنی بڑی گھتنا کیا پردیس میں اتکمل کو لے کر کے کسی مہیلہ لڑکی کا جل جانا کوئی پردیس میں چھوٹی گھتنا ہے میں آپ سے جان چاہ رہا ہوں کیا اس بات کو لے کر ہم اپنی بات نہیں کہیں گے اور نہیں کہیں گے لوگ سدھن چھگیت کر دیتے یہ بات بروت کسی کو لانے نہیں دینا گھتے اس لیے ہم لوگ اپنی بات کہنے کے لئے بات ہے اپنی بات کہنے بات سنہ دو باتیں آئی ہیں بات صرف یہ ہے کہ آپ لوگ تانترک کی بیوستہ ہے بروت کرنے کی دھرنا پردرس ست آگ رہے آپ اس کو دماؤ رہے ہیں لیکن بپرس کرے کیا اس لیے وہ جنتا کی آواز کو لے کر کے اس طریقے کا ہنگ نامہ کھڑا کر رہا ہے سیدھا سیدھا آروپ بی جی پی پر کہیے رہے بھاری بھاری کو بھاری بھاری ابھی کانگررس نے کہا کہ ایک اکینا سپر بھاری یہ کیا سنجز دینا چاہیے دیش کے موضوانوں کو سنجز دینا کہہ کہ کہ ایک اکینا سپر بھاری چنگا بھاری چنونکیوں کو اسلام نہ کرو دیش کو پی پی لے جا ابھی اکینا بات انہوں نے کہی وہ کب کہی ابھی آپ نے دیکھا کہ کسی دن کو نہیں کسی پی سنجز 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 موضوانوں کے موضوانوں پر آئے ایک سنجز ایک سنجز امیدوار موضوانوں جیدے خراب ہونا چکے سنجز ایک سنجز امیدوار ہونا چل سنجز موضوانی ایک 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 بات کو تھوڑا پورا کر دو آپ نے بتا یا لوگتنتر سب کو ساتھ لے کر کے سب کے ساتھ رہ کر کے ہی چلائے جاتا ہے آپ نے بتا دیا دیس میں لوگتنتر نہیں ہے ایک اکیلہ سب پہ باری کوئی لوگ سوانہ ہے کوئی بیدان سوانہ ہے ایک خالی ایک آدمی ہے جو پھرے دیس کو پھرے کو چلائے تھا ایسا پارنٹی ہے آپ نے بتا جائے کا کام کیا ہے ایسا سن لیجے ایسا سن لیجے ایسا اکلا رہی کرتا تھا جو میں نے نردیر دیا اس کو مان لیجئے آپ اسی طائب کی پہنچی کو لانا کا پریاد کر رہے ہیں جنتا کے بیج میں دینے کا پریاد کر رہے ہیں آپ نہیں کہہ رہے ہیں کہ لوگتنتر ہے اگر آپ سمیدان اور سدن کی بات کر رہے تھے آپ سدنی میں کہہ رہے ہیں ایک اکیلہ سب پہ باری ان کو نہ ساتھ کو جرورت ہے نہ بدای کو کی نہ سدن کی وہ اکیلے سب پہ باری ہے وہ کسی کا ساتھ نہیں چاہتے ہیں اپنی بات اپنا پریاد اپنا کام کرنا چاہتے ہیں اسے ساتھیں کی جنگر走 count ان کو جنتا نے چُن کے بے گاے ایک پر wiim محمد foul اگر وہ جلدی سنجھے مولی بہت acabar جانسی سل رہا ہے جنہ کو لوگtنتر کی citی طریقے سے دھجیاں نے لوڑایکорон том یہ وہ اس پر منزدی جنتا نے دیکھا ہے کھانے میں آپ نیام نہیں يکی گئی ہے بلکار ہوئے ملاؤں کے ساتھ کتنے اپنا دنے لوگ نیز لیے گئے ہیں آج جب لوگترن کری سے کتنا یہ گا رہا ہے تو ان لوگ کو دکت کی آمربادی میں بتا رہے ہیں ان کو دکت یہ ہے کہ یہ جائیں اور یہ پہلے جو کیا کرتے تھے نیشن پھینانے کام اور بھولا کرتی تنے کا کام اور یہ رال توپی لگا کے پہنچ جاتے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ اسی رال توپی کے بھائنے اسی رال توپی کے بھائنے اسے پہلے 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 ہوں گے اسے پہلے 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 پ ایسا کر رہے۔ اگر آپ کو یہ بتائیے کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کی جو صدن کی کاروائی جس طریقے سے بادیت ہو رہی ہے استغیت ہو رہی ہے اور یہ ٹرینڈ لگاتا چلا ہے یہ ابھی ایک منہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں بس آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ جو ہے ہمارے لوگ تندر کے لیے بہت بڑا گھاتک نہیں ہے جب ہماری صدنی ہی نہیں چلیں گے جب وہاں پر کانون کیول چارکتہ ہو جائے گی کچھ ڈسکسن نہیں ہوگا بحث نہیں ہوگی اس کو لوگ تندر کے لیے گھاتک نہیں اگر مار لیجے ایک بار یہ بھی مار لیا جائے کہ ستہ دل جو ہے اپنے ڈھنگ سے کام کر رہا تو آپ لوگوں کو بھی تو کوئی ایسا راستہ ڈکالنا چاہیے جس سے بحث بھی ہو چرچہ بھی ہو اور کانون کا سوستو روپ ڈکال کیا ہے یہ آپ اس کو گھاتک نہیں بانتے ہیں آدھنلی آدھنلی غرمہ جی دیکھئے کروڑو روپیہ خرچہ ہوتا ہے سکتر میں ہاں بلکو عربو روپیہ خرچہ ہوتا ہے یہ ہم لوگ جانتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے بھی ساسن کیا ہے ہمارے آدھنلی اینود جی ایک بات کہہ رہے تھے ابھی کی جس طریقے سے کانگریس کا سانسد میں دوہار رہتا ہے دیکھیں آدھنلی اینود جی آپ ہی لوگ کہتے ہیں میں نے پچاس سال کانگریس نے ساسن کیا پچاس سالوں میں آپ کے دو سانسد ہوا کرتے تھے لیکن کانگریس نے کبھی آج تک اس ابھدرتہ کے ساتھ آپ لوگ کو ہوار کرتے ہیں کبھی نہیں کیا پہلی بات اور دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ جب تک آپ دیش کی لوگ کانتی یوستہ میں دیپچ کو ادھکار نہیں دیں گے ان کے ادھکاروں کا ہنن کریں گے نشتی روپ سے مان کے چلیے نہ ہی سانسد چلے گی اور نہ ہی آپ کے عدیدان سوا ستر چلے گا اور آپ یہ مان کے پکتا چلیے کہ جس طریقے آپ نے کھا کہ اے وہ آدھر میں دیکھ سب دان منتری پت پہ ہے آپ کی بات بلکل صحیح ہے انہوں نے بلکل صحیح کہ ایک اکیلہ سب پہ باری ایک اکیلہ جس میں 130 کرو جنتہ پہ باری ہے انہوں نے نوڈ بندی کی کرو نا کال میں ٹرم کو بلائیا مری اور تمام ایسی گھٹنائیں ہیں مستی ترو ان کے دل کی بات ان کے مو پہ آگئی کہ 130 کرو بھارت جنتہ پہ اگر کوئی بھاری ہے ڈکٹیکٹر سپ میں تو وہ اگر نیوڈی جی ہو گیا ایک سوال کا جواب ہم کو پہلے دیجئے پچھلے سال بیدھان سواق کی رہا ہے کہ لوگ صبح میں ہو رہا کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جو ہماری سنسدی لوگ گند پرانی ہے اب اس پر سوالیاں نسان لگتے جا رہا ہے اور یہ ہمارے سمیہ کے انکون نہیں بنتی جا رہی ہے اور اس کے لئے پوری طریقے سے کہیں نہ کہیں سبتہ دل کو جنمے جو بنتی سبتہ رہا ہے انکہ نسکر انکہ ریکی پاس چاہ کر بھیجے سبتہ جنبر آپ کو سبتہ چلے دینا ہے اب ہمارے کانگریس میں مکر کہہ رہے کہ کانگریس میں دو سائنسد نے سممان کیا بھاتی انکہ پارٹی نے سائنسد کا اپمان کیا بھات ان کو بتا دیں ابھی بری بری باتیں بول رہے ہیں یہ بتائیں دوسرا بڑھنا ہے کہ دیکھئے ہنگامہ ہوتا ہے کبھر آپ اس کو ڈور کریے ان سے پیچھئے جب جب اس دیش کے اندر کوئی ماتنی بس کے پر پرکتا ہوتی ہے کبھی ان کا را فیر آ جاتا ہے کبھی ان کا ہندگر کی ریپورٹ آ جاتی ہے یہ دیشوں سے سرچاریت ہو رہے ہیں اور جہی دیش کے لیے دھاکت ہے جہی دیش کے لیے دھاکت ہے جہی دیش کے لیے دھاکت ہے کہ آپ بہت جمعیداری پیدا رہا ہو آپ اکھا کے دیش کے لیے جب جب لوگ تمہیں گا سنسکت ہوگا جی دیش کے اخواروں میں تم خبر سکے گی اور اس اخوار کی کٹن کو اکھا کر یہ سنسکت میں جواب پہنے گی انہوں نے اپنی جو انگامہ کیا ہے کبھی ان کو لگا کہ دیش کا اتنے دن کا لیاکاری بجت آیا ہے جس بجت کے اوپر سرکار یا مدد مرد سے لے کر بڑے لوگوں دنے کا چھوٹے تپے دنے کا اسی میریان پاسی کروڑ لوگوں کے انہاں دینیر تک دنے کا تو انہوں نے بجت کے چھتہ نہ ہو اور سرکار کو اس کی کبھی دین نہ ہو انہوں نے ہنگے بھائی کی ریپورٹ بھاکاری دیش کے چھپے میں کینسا انہوں نے انہامہ کرنا شروع کر دیش کے لیے جو سدن کی کاروائی لگاتار کم ہوتی جا رہی ہے اسے آپ کس کو جمعہ دار مانتے ہیں نمبر ایک اور کیا یہ لوگ تند کے لیے یہ ہماری بہت سارس کے لیے گھا تک نہیں ہے میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں مجھے پرانپار یہ لوگ تند کے لیے خطرناک ہے اور میں تو بڑ بڑی ایک بات کہوں گا کہ ابھی بھی یہ لوگ اپنا آشنا سبھا رہے نمبر آپ پارلا میں ان کو کامرے سے دیت کے آئے وہ اپنے چہرے پر دیت کے آئے وہ نترد کے چہرے پر دیت کے نہیں آئے اس لیے ان کو جنتا کے مطلوں کو اٹھانا دیں یہ سدن کے اندر اور سرکار کو چیتا نہیں دیں گے لیکن یہ لوگ یہ نہ کرنے کے بجائے یہ لوگ ہنیاوہ کھڑا چکتے ہیں اور ہنیاوہ اتنے چکتے ہیں کہ سنسط کے دو لوگ راستراؤں لوگ سبھا دو لوگ بادید ہوتے ہیں ان کو اپنے آشنا دوار میں اور دیکھ کی جنتا کے سوالوں کو پوچھنے کا پورا حد ہے اور یہی لوگ رہنگی پروکھا ہے لیکن جب آپ بھکا جتی کریں گے آپ گھل پیچھو جائیں گے آپ اسکر کو بولیں گے آپ تیس پر کر کر بات کریں گے اور اسکر کو پر پنکت بادید ہوگی اس کا کیا اپنے ابھی شیخ آج ہی شیو پال کا ایک بیان آیا شیو پال کہہ رہا ہے کہ صدن کو زیادہ دن تک چلنا چاہیے تاکہ جنہید کے مدے اٹھا جا سکے ٹھیک ہے چلنا چاہیے کسی کو اتراز نہیں ہے لیکن شیو پال کے ہی میترت میں آج صدن کی کاروائی کو بادید کیا جاتا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے جنوں میں بھی بادید کیا جائے گا تو ایک اور آپ کہتے ہیں کہ صدن چلنا چاہیے اور دوسرے اور آپ اس میں بادہ بھی ڈالنا ہے کیا مطلب ہے اس کا آپ سے رنیحہ جی میں ایک بات آپ سے جاننا چاہتا ہوں جی بپخش کے پاس ایک منچ ہوتا ہے اپنی بات کہنے کا مخ منتری کو سنانے کا بیدان سوا میں کہنے کا وہ پوری پروسیڈنگ بیدان سوا کے کاروائی میں نوٹ کی جاتی ہے ایسے سرکار کے پاس ہم جاتے ہیں اپنی بات کہتے ہیں سرکار سننے کے لئے تیار نہیں ہیں لیکن صدن کے مادیم سے سرکار سننے کے لئے باد ہے ہمارے پاس ایک بڑھا منچ ہوتا ہے اپنی بات کہنے کا اگر اس منچ کو ہم کیوں ہٹانا چاہیں گے اس پر کیوں بیردان پیدا کرنا چاہیں گے لیکن آپ اپنی بات کر لیں گے اپنی بات کہیں گے اپنے سرکار کا پکھان کریں گے اپنے منتری کو بلبدی گنائیں گے اپنی اندوستر سمیت سے لے کر کے جتنی وکاچ ہو جائیں گرائے ڈالیں گے اور جب وپخش کو بولنے کا موقع آئے گا ہم تب آپ صدن سماپ کر دیں گے صدن کے صدیت کر دیں گے صدن کو بپخش کے پاس تدریس کا سب سے بڑا جو ایک وہ ہوتا ہے اتحان بولنے کے لیے وہ صدن ہوتا ہے آپ ہم کیوں چاہیں گے کہ ہم کو صدن نا چلے ہم تو کہہ رہا ہے سال میں جو ہے آپ کم سے کم دو سو دن صدن چلائیے ہماری چھوٹی سے چھوٹی مدے صدن کے بیچ آئیں گے سممندت منتری اس کا جواب دے گا سرکار اس پر اپنی جواب دے منتری سے لے گی گدان سبہ اس پر جواب دے گی سممندت ادھکاری کو سممندت منتری کو کھڑا کر کے کوششت بوچھے گا ہم ایسے صدن کا بحثکار یا اس پر اووروٹ کیوں پیدا کرنا چاہیں گے سرکار کی کوئی منسہ نہیں سرکار کی اتنی منسہ ہے جو ہم چاہیں جیسے چاہیں وہ ایسے پارت کر آ دیں ہم یہ نام رکھیں کہ لوگ تنتر ہے لیکن لوگ تنتر ہوگا نہیں ہم اپنی اپنے کار اپنی سرکار کا گوڑان کر کے صدن کو سماپ کر دے جہاں کوئی بپکش کا آدمی سرکار بھی باتیں کرے گا سرکار کی کھنیاں گناے گا وہی پہ ہم بپکش کو یہ کہہ دیں گے کہ یہ دیوکتہ کر رہا ہے یہ آمانہ کر رہا ہے صدن کی سرکار میں ہنگامہ کر رہا ہے آپ ہم اپنی بات کر رہا ہے ہم کہوں تا جھگڑے کی بات کر رہا ہے ہم سرکار کوششن کر رہا ہے سرکار کو جواب دے گتی کہ بھائی یہ کیوں کیا گیا آگے ایسا نہیں ہوگا چلیے ٹھیک بپکش کو اپنی بات کرنے کا دکھا رہا ہے ایک بھائی دوست کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آج راج جپال کے سامنے جس طریقے سے ایک گھنٹہ سوڑ سرابا ہوتا رہا اور خیر وہ اپنا بھائی دیتی نہیں انہوں نے دیا بھی اپنا بھائی ایک گھنٹے کا بھائی سہیتالیس پیج تیسا میں نے پہلے جکر کیا لیکن اس کے انت میں وہ جو جن پکنیدی ہے مدد بدایقوں سے اپیل کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جنرلیت کے مددوں میں آپ سرکار کا ساتھ دیجئے جنہ کانچھوں کی پورت میں یوگدان کیجئے اور ایک بات اور کہتی رولے کی صدہ نکی اچھ گریمہ کو بنائے رکھے یہ بھی کہ دیا تو یہ باتیں تو دیکھا جائے تو بہت سٹیک ہیں اور اس پر بشار بھی ہونا چاہیے بشار کیا ہونا چاہیے بلنے کپ پالن ہونا چاہیے تو پھر بدایق کیوں حلہ مچاتے رہے وہ نے بھی نہیں دھیان دیا کہ گورنر ہیں گورنر کے پتے مارا سممان ہونا چاہیے تو یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے دیکھئے راجپال جی یا ورطمان سرکار جن پیدنیدیوں کو تو اپنی بات کہنے کا ادھکار ہے اور ان کو سننا بھی پڑے گا راجپال جی یا بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں چاہے جتنے بھی راجپال ہوں وہ اپنے پد کی گریمہ کرنا دیکھتے ہوئے راجمیتی سنگھٹن کے ہٹ کی بات کرتے ہیں دیکھئے بات ہم یہاں بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں آپ سے آپ اس کو سمجھ رہے ہوں گے پد میں جانے کے بعد آدمی پھر اس پد کے حساب سے کام کرتا ہے تو چاہے آپ کے راجپال ہوں کچھ بھی ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کے میتاؤں کی گائی لائن پہ چل لائیں اس لیے یہ ہنگامہ جت تک ان کی لوگ تانتے کی روستہ نہیں صدرے گی یہ ہنگامے ہوتے رہیں گے ان ہنگاموں کو کوئی بھی نہیں روک سکتا اور بھپرش کو عدھکار ہے ہم لوگ تو سرنگٹن کے لوگ ہیں آپ نے ہم کو گھر سے اٹھوا کہ کھانے میں بیٹھا لیا لیکن جو بیپرش کا جن پردیدی چن کے جا گا ہے وہ اپنی بات کہے گا اور اگر اس کی بات نہیں سبھی جائے گی تو یہ ہنگامہ نشید ہوگا دوسری بات انوک جی ابھی بہت تیجی سے کہہ رہے تھے آپ بھول سرکار تھی آپ لوگوں کو پورا عدیقار دیا جاتا تھا آپ کی نیتہ نہیں رہی سرکر سراج جی کتنا ہنگ نامہ کرتی تھی کبھی سر ملانے کی بات کرتی تھی کبھی اہ بھارتی جی ہنگ نامہ کرتی تھی کبھی اس طریقے کا دیوار کرتی تھی جس طریقے س آپ لوگ جس طرح لوگ تانتی بنستہ کو دھجیا بنا رہے ہیں سپریم کورٹ کے وکیل کو آپ راج پال بنا رہے ہیں کلچر رہ گیا دیش کا کیا سمدیز دینا چاہتے ہم کو ایک سوال کا جواب یہ دی گے کہ آخر پورے دیش میں یامیوں کھالی اتر پہ دے یہ بپکش اتنا کیوں آکرام مددہ میں ہے اور کیوں وہ بار بار چیت آمی دیتا ہے بار بار سدن کو آخر کیوں ایسی استطیعہ پیدا ہوگی یہ بپکش کے سامنے جو وہ کر رہا ہے کیا کہیں گے سوالے دیتا سماج وادی پاسی دیتا اور سماج وادی پاسی تارے بندے دیوے میں دوسر جا رہے ہیں سب کی بندے ہم رکنی جا رہے ہیں انکہ جو بندے امیلے دے انکہ بھی سنا میری آئی یہ بہتراہ جنبہ چیز آئے جنبہ کی جنبہ جنبہ نہیں ہے بیان آپ دیکھیں اکھلے زیادہ جیجے روز اکھلے زیادہ جیجے جیجے مکم مطری جیجے حلوشنے کرنا مکم مطری جیجے حلوشنے کریں کبھی آپ پردیس جنبہ کی بیتاق پردیس بیتاق 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 آپ دو باتیں بولتے جو بیتاق 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 بارتی جانتہ پارٹی جو اپنے آپ کو بہت سابسلسلی پارٹی بتاتی ہے مجھ کو لگتا ہے پردیس پر کی جتنے بہو بلی بدایق ہیں مجھ کو لگتا ہے آپ کی ریٹ پر پارٹی جانتہ پارٹی کے پاس ہیں ہمارے جیل میں لیکن آپ کو تو باہر گھوم رہے ہیں ہمارے جیل میں لیکن آپ کو تو باہر گھوم رہے ہیں ارے بھائی راجہ بھائی سننے کرتے ہیں کون 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 کس کے کس کے نام گناہ ہے کس کے کس کے نام گناہ ہے چلی ایسے کنائی بھائی ہاں چلی آپ اس لئے اتنا بھپرے ہوئے ہیں کہ آپ کے جو لوگ ہیں ان کو جیل میں ٹھوسا گیا ہے وہ گنڈا گھردی کرتے تھے لوگوں کو پریشان کریں اس لئے آپ پریشان ہیں یہ بات کہاں آئی کس نے کہی کس کا بر جو ویرود ہوا ویرود پردیس کی آراج اکتہ کو لے کر کے ہیں تردیس پہ ہو رہا ہے مائلہوں کے اوپر اتپیرن کو لے کر کے ہیں لوگوں کو سرکار کے لوگوں دورہ جندہ جلانے کو لگ کر کے بات کوئے ہیں سرکار میں جو بھائیلی اراج اکتہ ہے پہتہ چار ہے ابھی کانپور سہر میں آپ کو ایسا ہی کئی گھٹنا ہے جس میں ویجلن دورہ ایسے ادھکاری پکلے جا رہے ہیں ابھی ایک ویڈیو دیکھا تھا کہ یہاں تک کی لوکل پولیس مندل میں دوسر کرانے کے نام پہ پیسہ لے رہی ہے اور علیگاہ میں ایک چھوٹی بچی کے ساتھ ریپ ہو گیا ارے بھائی آپ اگر یہ باتیں ہم بیدان سبھا سرکتر بیدان سبھا میں نہیں کہیں گے کہاں کہیں گے میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں اب آپ جانتائجے سے مان کی چلے دنے جی ہے کہ یہاں پہ ان کا سمیٹان ان کا کوئی جن پٹنی نہیں ہے کانپو سہر میں تو اگر یہ اپنی بات کرنا چاہیں گے تو جیپن کس کو دیں گے مانی جلا دیکاری کو دیں گے مانی کمیستر صاحب کو دیں گے یہاں کہ جو بیٹے پرساتک اپسر ہے ان کو دیں گے ان کے مادیم سے رائج پال مکھ بن سی تک یہ جیپن جاتا ہے آپ وہ بھی تو نہیں دینے دیتے ہو اور آپ کہتے ہو آبیوستہ پہلا رہا ہے ادھائیکوں کو آپ جیل میں ڈال دیتے ہو بات درنے اور پردرشن کر رہے ہو ہمارے کارپوزائر میں ہمارے کارپوزائر میں ہمارے کارپوزائر میں تین جن پر نی دیئے ایک کو آپ نے جیل میں ڈال دیا دو لوگ سنیجے انہیں بات آ جانے دیجے انہوں نے بات آ جانے دیجے ہمارے دو اور ہیں ان کے گھر میں مکمتی جی آئیں تو ان کے گھر میں پی ایسی لگا دی جاتی ہے ابھی امرالی جا رہے تھے ان کے گھر دو ٹرک پی ایسی لگا دی گئی اے کیا بھائی ہم لوگ کوئی گندے ہیں ہم لوگ کوئی گندے ہیں جنتہ نے چن کر کے بھیجا ہے جن پر نی بنا کے بھیجا ہے اپنی بات جنتہ کی بات لے کر کے اگر ہم کہیں جانا چاہتا آپ ملنے نہیں دو دے اگر ہم کہیں جانا چاہتا ہم کہیں جانا چاہتا ہم کہیں جانا چاہتا ہم کہیں جانا چاہتا آپ کی بنسا بلکل نہیں ہے آپ یہ چاہتے ہو میں اکیلہ میں اکیلہ پورا سطر چلا ہوں گا میری بات جو کہہ دی جائے اس کو مان دیا جائے بیپکس کچھ نہ بولے ہماری بات چنکت ہے ہم اپنے بیباسات کو سماپ کر دیں اور جنتہ سے کہیں کہ سلاج باڈی پارٹی کچھ کرتی نہیں ہے جنتہ نے چنکے بے جائے ہماری بات چنکت ہے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ جنیزی کیا آپ پر نہیں لگتا یہ جو کچھ بخیرہ کھڑا ہو رہا ہے کسی کوئر سے بھی یہ سب دو ہزار چوبیس کا ایجنڈا ہے اور اس کے کانل جو لوگ حاسیے میں ہیں وہ ہائی لائٹ ہونا چاہتے ہیں اور جو لوگ ہائی لائٹ ہیں آل لیڈی وہ اپنے کو بچاؤ کرنا چاہتے ہیں کیا کہیں گے دو ہزار چوبیس سے پہلے نگر نیرم کی چناؤں ہیں یہ ان کی تیاریاں چل رہی ہیں اور اس کے بعد ان کا ایجنڈا دو ہزار چوبیس کا ہے اس میں کہیں کوئی دور آئے نہیں ہے اور پھر وہی محول دیکھئے مہاراشتری کے سیواجی کا کیا مطلب بنتا ہے کہاں کہاں ماملہ لا رہے ہیں آپ اپنے پیٹ کھٹا پا رہے ہیں پادرلی سونیا جی نے اس پھوڑ بلکل پاس کرایا اب انوب جی ایک لائن میں کیا یہ باستوں میں جو بپکش کر رہا ہے آپ کی امشان ماملہ وہ سب دو ہزار چوبیس کی تیاری ہے نہیں دیکھئے دو ہزار چوبیس کی تیاری تو سب لگے رہے ہیں اور اس کی قواہ مالے کے ایسیل نہیں دیکھنے کو مل گئی ہے پڑھے دن کے لوگ ایک کہوں انہوں نے کہاں موڈی دی سے خراب تک ایک ہونا تھی ہے آپ جو موڈی دی سے خراب پھونکے ہیں تو پہنے پڑھان منٹری کو کہنا پڑھتا ہے آپ کی بات سے سہمت ہو ملکل سہمت ہو چلے اب شیخ آخری کمنٹ آپ کا بڑا 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 بھائی کہتے ہیں بپکش 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 مان نے پڑھان منٹری اٹل بیہاری باچ بہی سر رومان و نیتا تھے بہت اچھی ان کی بپکش میں بھی ان کو سب سے زیادہ بولنے کا موقع دیا جاتا تھا انہوں نے بھی چوبیس دلوں کے ساتھ مل کر سرکار بنانا اور بپکش چلانے کا کام کیا تھا اگر مان وپکش کر رہا ہے تو اس میں کاؤنٹ ہی غلط بات کر رہی ہے پائی اگر چوبیس وپکش کا کام ہے سب کو یونائٹ کرنا سرکار کے غلط ایجنڈے کو غلط نیمہ والی کو لے کر کے صدن میں بیروت کرنا جن سملتن اور جن بھاونہ کا دھیان میں رکھ کر کے جن سبسچاو کا نتائج کرانے کے سامن میں بل لانا اس کا سملتن کرنا ایسے قانون بنانا اس سے چلتہ گلاب ملتا کہ دیکھیں چوبیس راجنیت میں چنا ہوئی ایک راجنیتی ایجنڈا ہوتا ہے لیکن لیکن جن سمسچاوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے چناؤ پیارٹی نہیں ہے چنٹا کی سمسچا ہے پیارٹی ہیں ان کو لے کر کے ہم آئیں گے آپ اس کو چناؤ ایجنڈا بنا دیجئے یا کوئی لینگویج اس کا دیئے اٹل جی نے بھی چوبیس چوبیس دلوں کے ساتھ بپس کیا کر کر کے بپس کیا کریا آپ اس بات کو دورا کر کر ئے جانے بگان کیا کام کریں ایک اور دوسری بات یہ ہے موقع ملنا چاہیے جنیت کے مدے اٹھنے چاہیے لیکن اس کے لیے اگر بار بار بپکش ستہ جل کو گھر آئے تو مشتر روح سے بپکش بھی کٹ گھرے میں کھڑا ہوتا ہے لیکن کل ملاکر کے جو یہ پرستیاں بنتی جا رہی ہیں لگا تار بڑھ رہی ہیں مشتر روح سے دیو غزار چوبیس کا ایک ایجنڈا ہے اور اسی کے تحت کاروائی ہو رہی ہے دیکھتے رہی ہے بشار بندن زیادہ شیئر کریں اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر کا اپ ڈیٹ آپ تک پہنچے ترند آپ ہمیں انسٹا, ٹویٹر اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں ہمارے آئی ڈی ہے at the rate jmd news